نیٹ پیپر لیگ کیس میں بیہار پولیس کی ٹیم اب ماسٹر مائنڈ کی تلاش کر رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ سپاہی بھرتی، شکشک بھرتی اور نیٹ پیپر لیگ کیس کے تار آپس میں جڑے ہیں بیہار پولیس فیلحال ان سب ہی کڑی کو سلچانے کا پریاس کر رہی ہے تو دوسری طرف پیپر لیگ کو لے کر سیاسی سرگرمی بھی تیز ہو گئی ہے نیٹ کے کتنے گنہیگار کون کون ہے مددگار دیہار کا گیسٹ ہاؤس ایسے جڑا پیپر لیگ کا تار دیش میں جس دن نیٹ کی پریقشہ ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے پیپر لیگ کے آروب کے ساتھ پولیس اپرادیوں کی گرفتاری کرتی ہے اور پھر اس کی جانچ آرثک اپراد شاکھا کو سوپتی ہے بیہار میں اب تک تیرہ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پیپر لیگ سے جڑے ماملوں کے تار دوسرے راجوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں بیہار سے گرفتار کیے گئے لوگوں میں ایک چھات انوراگ یادو داناپور نگر پریشد میں جونئر انجینئر سکندر یادویندو اس کے ساتھ ہی نتیش کمار اور امیت آنند سکندر کا جرائیور بٹو کمار امیت کے قریبی روشن کمار اور آشتوش کمار کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے علاوہ پٹنا، رانچی، داناپور اور سمستیپور سے بھی پریقشہ دینے والے ایک ایک عبیرثی کو گرفتار کیا جا چکا ہے نیٹ پریقشہ داندھلی میں دیرش بھر میں شاتروں کو نیای دلانے کی موہم چلائی جا رہی ہے پیپر لیگ کتار بیہار سے جڑ رہے ہیں بیہار میں نیٹ پیپر لیگ ماملے کی جانچ بیہار پولیس کی آرثک اپراد شاکھا کر رہی ہے وہی اس ماملے کو سیاسی طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے بیہار کے ڈپٹی سی ایم وجھے سندھا نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ پیپر لیگ کا آروپی سکندر یادویندو تیجسوی یادف کا قریبی ہے مکھ منتری پتنیرمان کے منتری آج نیتا پرتیپکچ کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ان کے پی ایس پریتم روم بک کرایا تھا یا نہیں سکندر کو ٹھہرایا تھا یا نہیں انوڑاگ اس کے نام پر ٹھہرا تھا یا نہیں سکندر وہی ہے جو ان کے پیتاجی سریمان لالو پرسا جادو رانچی میں تھے تو سیوہ دار تھا کی نہیں اس بیکتی کو جل سنسادن بیباگ میں جے ای اور جے ای سے نگر بکاس میں کئی جگہ کا پروہار کسی نے دیا آپ منتری تھے اس سمجھیا نہیں یہ جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں بی جے پی کے آروپ کے بعد بھلا آر جے ڈی کہاں چپ رہنے والی تھی لہٰذا آر جے ڈی نے بی جے پی پر پلٹوار کر دیا بی جے پی پر چوبیس لاکھ بچوں کی زندگی سے کھیلنے کا آروپ لگا دیا دیش کے پردھان منتری اور دیش کے سکھا منتری پچیس لاکھ بچوں کے گنہگار ہیں پچیس لاکھ بچے جو نیت کی دھوکہ دھڑی سے پرابیت ہوئے ہیں وہ گنہگار ہیں دھرمیندر پردھان کلین چٹ دیتے ہیں اور باد میں ناٹک کرتے ہیں کہ ہاں کچھ بھی سنگتیاں ہیں نٹی اے کو ختم کرنا چاہیے کانگریس پیپر لیگ اور پریقشا میں دھاندلی کے مددے کو پورے دیش میں اٹھا رہی ہے کانگریس کی چھاتر اکائی نس یو آئی اسے لے کر پردرشن کر رہی ہے وہی کانگریس نیتاؤ کا کہنا ہے چوبیس لاکھ چھاتروں کے بھوش سے وہ کسی کو بھی کھلوار نہیں کرنے دیں گے درمین کرمیس کی جو چھاتر مو longitudinalیں ایک زیادہ جسال میں بہترینے کے لئے ٹھیک اور سوجاستان بہترینے کے لئے السامان اس کے لئے نئس ساتھ ایک کچھ سکر معنی کیونک میں اس نے جات کو پقیار بمکنی ع cockpit کیونکہ میں اس کے لئے نئس ساتھ واپس ان لوگوں سے راہل گاندی جیتن رام مانجی جیسے نیتاؤ نے پیپر لیگ کے آروپیوں کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایسی سزا دلانے کو کہا ہے جو کی بھوش میں نظیر بن سکے۔ بھاجپائے اور کانگریس اور مہا گربندن کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک بات صحیح ہے کہ نیٹ کے پریچھا میں پیپر لاؤٹ ہو گیا ہے اس کے علاوے بیہار میں بھی کئی اگری ہو گیا ہے۔ لیکن اس پر سرکار بہت سکت ہوئی ہے اور کروائی کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں لگے ہوئے ہیں اس میں بھی ایجنسی جانج کر رہی ہے۔ ان کے گارجین سے بھی بات کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایڈیڈکیٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے سرکار کٹی ورد ہو گئی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے اب اس سرکار کی باتیں نہیں ہو گئی۔ نیٹ پیپر لیگ کیس میں اب بیہار پولیس کی ٹیم ماسٹو مائنڈ کی تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ سپاہی بھرتی، شکشک بھرتی اور نیٹ پیپر لیگ کیس کے تار آپس میں جڑے ہیں۔ بیہار پولیس فلحال ان سبھی کڑیوں کو سلجھانے کا پریاست کر رہی ہے۔ بیہار میں نیٹ پیپر لیگ ماملے کو لے کر اب تک کل چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں پانچ نیٹ یوجی کی عبیتی بھی شامل ہیں۔ اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ بیہار پولیس کب تک پیپر مافیا کے سرگنا کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ نشانت کمار نیوز انڈیا اور چلیے آپ کو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اب تک کیا کیا ہوا ہے اس ماملے میں پانچ مئی کو نیٹ کی پرکشہ ہوئی تھی۔ ایک جون کو نیٹ کی پاردرشتہ پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ آپ کو بتا دیں کیونکہ جو تیس سمیہ تھا ریزلٹ جاری کرنے کا لگ بگ دس دن پہلے ہی پرنام جاری کر دئیے گئے۔ یعنی چار جون کو نتیجے آ گئے تھے۔ اب مارکس کو لے کر سوال اٹھنے لگے کہ جس طریقے کے مارکس آئے ہیں سات سو اٹھارہ سات سو انیس نمبر یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں جو نمبر سسٹم ہوتا ہے ہر سوال کے چار انک ملتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی سوال غلط کیا تو اس سوال کے چار انک تو کٹیں گے ہی ساتھی ساتھ ایک نمبر جو ہے وہ آپ کا کٹے گا مائنس مارکنگ کا۔ تو ایسے میں اگر ایک سوال بھی غلط ہوتا ہے تو پانچ نمبر کٹ جائیں گے ایک سوال کا چار نمبر اور ایک مائنس مارکنگ۔ تو ایسے میں سات سو انیس کیسے آ سکتا ہے یا تو سات سو بیس آ سکتا ہے نہیں تو پھر سات سو پندرہ آ سکتا ہے۔ ایسے میں پندرہ سو ترے سٹوڈنٹ ایسے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں گریس مارکس دیا گیا ہے۔ اب سوال اسی کو لے کر کے لگاتار اٹھنے لگے۔